جوان میرے پاس آئے چھوٹے تھے شاید ان کی عمر پندر سولہ سال تھی ایک نے کہا مفتی صاحب میں نے اپنے ایک دوست کو بہت زیادہ تکلیف ہے دی اور بہت زیادہ ستایا میری معافی کا سبب اب کیا ہو سکتا ہے میں نے کہا جا کے ان سے معافی مانگو کہنے لگا اگر وہ زندہ ہی نہ ہوتا پھر ایک نوجوان سولہ سال کے نوجوان کے دل میں اس قدر خوف کا پیدا ہونا یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے یہ اس کے ایمان کی علامت ہے کتنے لوگوں کے دل ہم ستا چکے ہیں کبھی فکر ہوئی ہے لیکن اس نے فوراں کہا اگر وہ زندہ نہ ہو میں نے کہا اس کے لئے توبہ استغفار اور صدقہ کریں توبہ استغفار آپ کریں اور صدقہ ان کے طرف سے کریں انشاءاللہ اور رازی ہوں پھر میں نے فوراں ان کے سامنے چند حدیثیں بین کی دیکھیں اللہ کتنا غفور الرحیم ہے آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی سے قرضہ لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو ادا کروں گا اور ادا نہ کر سکے تو قیامت کے دن اللہ ادا فرمائے گا یہ کیا ہے امید اللہ کے امید اور دوسرے حدیث اسی طرح یہی حدیث کا ٹکڑا ہے آپ نے فرمایا لے کہ جو شخص قرضہ لے اور یہ نیتوں کہ میں نے نہیں دینا قیامت کے دن اللہ اسی قرض پر اس کو پکڑے گا یہ ہے خوف پھر میں نے ان کے سامنے کہا بیٹھا دیکھو میری بات سو آپ اچھے دوستوں سے دوستی رکھیں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا آپ غلط دوستوں سے دوستی رکھیں گے اس کا آپ کو نقصان ہوگا دنیا میں بھی نقصان اور آخرات میں بھی نقصان قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت دوست کہا گا یا لیتنی لم اتخف فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلانے کو اپنا دوست ہی نہیں بناتا لیکن جو اچھے دوست ہوں گے ایک دوست چلا گیا جہنم میں ایک دوست چلا گیا جنت میں تو یہ جنتی دوست اللہ سے کہے گا اے اللہ میرا فلانا دوست کہاں ہے فرشتے کہیں گے وہ تو جہنم میں ہیں وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یا تو مجھے جہنم میں بیج دے اور یا اس کو جنت میں بیج دے تو اللہ کی رحمت سے یہ بالکل ماورا ہے کہ اللہ کسی کو جنت میں بیج کر اس کے بعد دوبارہ اس کو جہنم میں بیج دے ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ فرمائے گا آپ کی دوستی اس کے ساتھ آپ اس کے لئے غم رکھنے والے ہیں میں نے تمہاری وجہ سے اس کی بھی مغفرت کر دی اس طرح اچھی دوستی کا اتنا بڑا فائدہ دنیا میں کیا ہے نقصانی نقصان اگر غلط دوستیاں کرتے ہوں وہی بندہ ہے نہ امید ہوا ہے اللہ سے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا گناہ میں نے کہے یہ کیے وہ کیے فلانے بندے نے کہا تو تو بڑا گناہگار ہے تو یہ جنت فلانے کے ہاتھ میں ہے اللہ کی رحمت عجیب ہے عدیت شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک گناہگار کو قریب کر لے گا اس سے کہے گا تو نے فلانا عمر کیا کوئی مغفرت کا سبب ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی متقی ہے نہ کوئی مفتی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے کوئی نہیں یا اللہ اس کا تو کوئی نہیں ہے یا اللہ اس کا تو کوئی نہیں ہے اللہ فرمائے گا دھونڈو فرشتوں کو کہے گا دھونڈو دھونڈو دھونڈتے 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 واپس آ جائیں گے ہاں اللہ ایک شخص ہے کون ہے وہ شخص وہ ہے جس کے پاس صرف ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے اور اس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہے اگر یہ اس کے پاس ایک نیکی آجا ایکاون ہو جائے تو یہ جنتی بن جائے اور اس کے پاس ایک ہی نیکی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے کہا میں ذمہ لیتا ہوں میری یہ نیکی یہ لے لے چلو میں جہنم میں جاتا ہوں چلا جاؤں لیکن یہ تو جنتی بن جائے اللہ فرمائے گا اس کو قریب کرلو اس کو لے کر آئے گا دونوں کو کھڑا کر دے گا اللہ فرمائے گا یہ تُو نے کیوں دی یہ نیکی اے اللہ یہ ویسے بھی میں جہنم میں جا رہا تھا میں نے کہا چلو میری نیکی کا فائدہ اس کو تو پہنچ ہے اللہ فرمائے گا یہ کرم کرنا تو میری عادت ہے تم نے میری عادت اختیار کی ہے میں نے تم دونوں کی مغفرت کر دی اللہ ایک حدیث اور یاد آگئے بڑی بہترین حدیث اللہ فرمائے گا ایک شخص دو جہنمی ہوں گے جا رہے ہوں گے اللہ فرمائے گا دھوڑ کے جاؤ جاؤ جہنم کی طرف ایک باغم باغ جائے گا پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے باغم باغ جا رہا ہے اور دوسرا آہستہ پیچھے بار بار دیکھ رہا ہے آگے دیکھتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے آگے دیکھتا ہے پھر پیچھے دیکھتا ہے اللہ دونوں کو عوض بلائے گا میں بتا رہا ہوں اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت کا کہا کب پلٹ جائے یہ ہمیں معلوم نہیں ہمیں عمل کرنا ہے بس باقی امید کس سے ہیں اللہ سے تو کیا ان دونوں کو واپس بلائے گا اللہ فرمائے گا مجھے یہ بتاؤ تم تیز تیز کیوں جا رہے تھے بھاگم بھاگ وہ کہے گا اللہ میں نے سوچا تیرہ حکم ہے دنیا میں تو تیرہ حکم پورا نہیں کر سکا دنیا میں تو تیرہ حکم پورا نہیں کر سکا اب تو یہ موقع ہے ایک ہی چانس ہے کہ تیرہ حکم یہاں تو پورا کر دو اللہ دوسرے سے کہے گا تو کیوں اتنا بار بار دیکھ رہا تھا کہنے لگا اے اللہ میں تیرے رحمت سے نہ امید نہیں ہونا چاہتا تھا مجھے امید تھی کہ میں جتنی بار آپ کو دیکھوں گا تجھے رحم آئے گا اللہ فرمائے گا تم دونوں نے اچھی نیت رکھی ہے میں نے دونوں کی مغفرت کر دی یہ ہمارے اللہ ہے اس نے بندے کو بخشنا ہے لیکن بندہ اپنے پیچھے پڑا ہوا ہے